اس ویڈیو میں بیہار بورٹ سے جڑے ہوئے کلاس ٹویلف کے اردو کوششن ہیں جو کہ بہت ہی کم ویڈیو میں دکھائی دیتے ہیں تو اس کو آپ غور سے دیکھیں غور سے سنیں غور سے پڑھیں اور اس سے ہنڈیٹ پرسن کوششن آ بھی جاتے ہیں تو بینہ دیر کیے سوالوں کے جوابات کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر ایک ایوانِ گزل کس کی تخلیق ہے جواب جلانی بانو سوال نمبر دو قصہ گوئی کی سب سے پرانی سنف کون سی ہے جواب قصہ گوئی کی سب سے پرانی سنف داستان ہے سوال نمبر تین سید سلیمان ندوی کس ریاست سے تعلق رکھتے تھے جواب ریاست بیہار سوال نمبر چار باغو باہر کا تعلق عدب کے کس سنف سے ہے جواب داستان سوال نمبر پانچ کندن کے خالق کون ہے جواب رسید احمد شدی کی سوال نمبر چھے میر امن دہلوی کس کالج سے وابستہ رہے جواب فٹ فوٹ ویلیم کالج سوال نمبر ساتھ گبار خاطر کا تعلق کس سنف سے ہے جواب خطوط سوال نمبر آٹھ علی سردار جعفری کا تعلق کس عدبی تحریک سے تھا جواب ترقی پسند تحریک سوال نمبر نو یگانہ کی پیدائیس کہاں ہوئی جواب دلی سوال نمبر دس خلیل الرحمان آزمی کی پیدائیس کہاں ہوئی جواب آجم گھر کے گاؤں سیدھا سلطانپور سوال نمبر گیارہ غالب شکن کس سعر کو کہا جاتا ہے جواب یگانہ چنگے جی سوال نمبر بارہ مرجع نوسا کے نام سے کون شاعر مصور ہوئے جواب مرجع غالب سوال نمبر تیرہ یگانہ چنگے جی کا اصل نام کیا تھا جواب مرجع واجد حسین سوال نمبر چودہ اکبر الہبادی کا پورا نام کیا تھا اکبر حسین پندرہ بیدی کا پورا نام کیا تھا جواب راجندر سنگھ بیدی سوال نمبر سولہ فیج احمد فیج کہاں پیدا ہوئے جواب سیال کوٹ سوال نمبر سترہ کس کی موت پر کسی کی موت پر جو نظم لکھی جائے کہی جائے اسے کیا کہتے جواب مرسیہ سوال نمبر اٹھارہ جوش ملی عبادی کا پورا نام کیا تھا جواب سبیر حسن خان سوال نمبر انیس جے پرکاس نرائن کی پیدائیس کہاں ہوئی جواب دیورہ یا دیارہ سوال نمبر بیس مجاج کا اصل نام کیا ہے جواب اسرار الحق سوال نمبر ایک اسٹوبہ ٹیک سنگھ کا افسانہ کس کا ہے جواب سعادت حسین منٹو سوال نمبر بائیس باغو باہر میں کتنے درویس کی کہانی بیان کی گئی ہے جواب چار تیس فسانہ اجائب کے کسی دو کردار کا نام بتائیے جواب جان عالم اور انجمہ نارہ سوال نمبر چوبیس علامہ اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے جواب اٹھارہ سو ستتر میں سیال کوٹ میں سوال نمبر پچیس گزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں جواب مطلع سوال نمبر چھبیس گزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں جواب مکتہ سوال نمبر ستائیس فرہت اللہ بیک کے استاد کا نام کیا تھا جواب ڈپٹی نجیر احمد سوال نمبر اٹھائیس نجیر احمد کا تعلق کس چیز سے ہے جواب نوویل سوال نمبر انتیس باج پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے مصنف کا نام کیا ہے جواب سید سلیمان ندوی سوال نمبر تیس مٹی کا تیل کس کا مجبون ہے جواب خازہ حضن نجامی سوال نمبر اکتیس سامل نصاب میں علی سردار جعفری کی ایک نظم کا نام بتائے جواب گفتگو سوال نمبر بتیس نظم دست کے کھالک کون ہے جواب فیج احمد فیج سوال نمبر تیس میر امن کو کس کتاب سے سہرت ملی جواب باغو بہار سوال نمبر چوتیس اردو نصر کی کس سنف غیر رسمی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جواب انسائیہ سوال نمبر پیتیس یگانہ کی وفات کہا ہوئی جواب لکھنوں میں سوال نمبر چھتیس خلیل الرحمان آزمی کی سورہ افاق تصنیف کا نام کیا ہے جواب اردو میں ترقی پسند عدبی تحریک سوال نمبر سیتی سید سا عطا الرحمان کاکوی کا انتقال کب ہوا ہے کہاں ہوا جواب پٹنا ارتیس عطا کاکوی کے قطع تاریخ کا انوان کیا ہے جواب غمِ ارشد سوال نمبر انچالیس موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی یہ شیر کس کا ہے مرجا غالب کا ہے سوال نمبر چالیس مرجا غالب کی وفات کب ہوئی جواب اٹھارہ سو انتر اسوی میں سوال نمبر اکتالیس اکبر علابادی کس طرح کے شائر کی حصیت سے مسہور ہے جواب جریفانہ سوال نمبر بھیالیس امیق ہنفی اردو عدب میں کس حصیت سے مسہور ہوئے شائر کی حصیت سوال نمبر تیتالیس بیدی کی وفات کب ہوئی جواب انیس سو چوراسی اسوی میں چوالیس افسانہ کارنٹین میں کس کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے جواب ڈاکٹر اور بھاگو دو کردار ہے سوال نمبر پیتالیس نظم آوارہ کس کی تقلیق مزاز کی سوال نمبر چالیس ولی کا تعلق اردو شائری کے کس دبستان سے جواب دبستان دکن سوال نمبر سہتالیس راسک عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے جواب شیخ گلام علی سوال نمبر ارتالیس تشبیب کس صنف کا انصر ہے جواب قصیدہ سوال نمبر انچاس کس کی فرمائز پر میر امن نے قصہ چہار درویس کا ترجمہ کیا جواب ڈاکٹر جان گلکریشت سوال نمبر پچاس فسانے عجاب کے قصے میں باسا نے اپنی بیگم کو کس کے ساتھ کر دیا جواب سوداغر کے ساتھ سوال نمبر اکاون افثانہ کوارنٹین میں کس وبا کا جکر ہے پلیک کا سوال نمبر باون ٹوبا ٹیک سنگھ کس کا افثانہ جواب منٹو کا سوال نمبر تیرپن مولانا ابوالکلام آجاد کی پیدائیس کہاں ہوئی تھی جواب مکہ مکرمہ سوال نمبر چوون باغو باہر میں اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا جواب ملک اجم سوال نمبر پیتالیس افثانہ پرومیس میں منشٹر بن جانے والے آموں کے بیٹے کا نام کیا ہے جواب حمید سوال نمبر چھپن جلانی بانو نے افثانے کے جلانی بانو کے افثانے کا انوان کیا جواب پرومیس سوال سنتاون افثانہ ابراہیم سکا کس افثانوی مجموعہ میں شامل ہے جواب سکستہ بوتوں کے درمیان سوال نمبر انٹھاون فکسن کی سب سے مختصر سنف کیا ہے جواب افثانہ سوال نمبر انسٹھ نصاب میں سامل غبار خاطر کے خطوط کس جل میں لکھے گئے ہیں جواب قلع احمد نگر سوال نمبر ساٹھ کاغذی پیرہن کس کا شعری مجموعہ ہے جواب خلیل الرحمان سوال نمبر ایک سٹھ تزہی کے روزگار کس کی تخلیق ہے جواب سودہ سودہ کی ہے سوال نمبر باس سودہ کا پورا نام کیا تھا جواب مرجا محمد رفی تیر سٹھ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا نامی گیت کس کا لکھا ہوا ہے ساہر لدیانوی کا ہے ساہر لدیانوی کا پورا نام کیا ہے جواب عبدالحائی سوال نمبر پینسٹھ میر آنیس کے ایک ہم اثر کا نام بتائی جو ساتھ ساتھ اس جمعانے میں شاعری کرتے تھے جواب مرجا دبیر سوال نمبر چھہ سٹھ احسان دانیس کس طرح کی یونیورسٹی بنانے کا ارادہ رکھتے تھے جواب مجدور یونیورسٹی سوال نمبر سر سٹھ افسانہ کورنٹین میں بھاگو کے گھر کس کی موت ہوئی جواب اس کی بیوی کی ار سٹھ غالب کی پیدائیس کہاں ہوئی جواب آگرہ انہتر مدہ کس سنو کا حصہ ہے کسیدہ سوال نمبر ستر جان عالم کس کتاب کا کردار ہے جواب فسانہ آجاب سوال نمبر اکھتر متشاعر کس کی نجم میں ہے جواب جفر کا مالکی سوال نمبر بہتر داستان فسانہ آجاب کہاں لکھی گئی جواب کانپور میں سوال نمبر تیہتر اتا کاکوی کے قطع تاریخ کا انوان کیا جواب غمِ عرصت سوال نمبر چوہتر فسانہ آجاب کب لکھی گئی جواب اٹھارہ سو چوبیس میں سوال نمبر پچھتر فسانہ آجاب میں کس ملک کے بادثہ کا حال جہار بیان کیا گیا ہے جواب یمن سوال نمبر چھہتر افثانہ کورنٹین کس کے افثانوی مجموعہ سے ماخوج ہے جواب راج اندر سنگھ بے دی سوال نمبر ستتر افثانہ کورنٹین کس نے لکھا ہے جواب راج اندر سنگھ بے دی سوال نمبر اٹھتتر سودا کی وفاد کہاں ہوئی جواب لکھنا سوال نمبر اناسی جس سنف میں مدہ بازم ہو اسے کیا کہتے جواب کسیدہ سوال نمبر اسی فسانہ آجاب میں فرقندہ بخت کس کو کہا گیا ہے جواب یمن کے بادثہ کو سوال نمبر اکاسی اردو مرسیہ کا امام کسے کہا جاتا ہے جواب جہان ایدانیس سوال نمبر تیراسی رجب علی بیق سرور کی داستان کا نام کیا ہے جواب فسانہ آجاب آجائب سوال نمبر چوراسی میرہ من کا تخلص کیا تھا جواب لطف سوال نمبر پچاسی اوانِ گزل کس نویت کی کتاب ہے جواب ناویل سوال نمبر چھاسی کس سنف میں معفوق الفطری اناثر کی کار فرمائی ہے جواب داستان سوال نمبر ستہاسی باغو بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے جواب قصہ چہار درویس سوال نمبر اٹھاسی میرہ من کی مقبولیت کس کتاب سے جواب باغو بہار سوال نمبر نواسی مختصر افسانے کی داگ بیل کس نے ڈالی جواب سجاد جہیر سوال نمبر نوے قصہ گوئی کی سب سے پرانی سنف کونسی ہے جواب داستان سوال نمبر اکانوے قطہ غمیں ارصد کے شاعر کا نام کیا ہے جواب اتا کاکوی سوال نمبر برانوے غالب کا اصل نام کیا ہے جواب اسد اللہ خان تیرانوے مرجہ غالب کی وفات کہاں ہوئی دیلی سوال نمبر چورانوے تماناؤں میں الجھایا گیا ہوں یہ مصرہ کس شاعر کا ہے جواب ساد عجیم آبادی سوال نمبر پنچانوے یگانہ چنگیزی کی جائے پیدایس کہاں ہوئی جواب پٹنا سٹی سوال نمبر چھانوے علی سردار جعفری کی پیدایس کہاں ہوئی جواب بلرام پور سوال نمبر سنتانوے کون سی تقلیق اردو کی پہلی جدید نظم قرار دی گئی جواب سب قدر سوال نمبر انٹانوے اردو کے پہلے مرسیہ نگار کون ہے جواب سی شاہ اسرب بیابانی سوال نمبر نینانوے انیس کا سلام کیا تھا جواب میر ببر علی اور اس پارٹ کا اس ویڈیو کا آخری سوال علی سردار جڑی ہوئی یہ سوال وجواب کا گلدستہ آپ کو اگر اچھا لگا ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان ضرور شیئر کریں دھنیواد